ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صفحہ جی ہاں جناب مجھے امید ہے آپ نے ہمارا پہلا سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا آپ بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کے جانب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے سب کے فیوریٹ حاجدین محمد صاحب بڑھتے ہیں ان کی جانب اسلام علیکم کیسے ہیں حاجد صاحب جی حاجد صاحب کیسے ہیں طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے اچھا حاجد صاحب جائے وہ مسروف ہے اسلام علیکم کیسے ہیں حاجد صاحب وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پیر کے روز آپ سے ملاقات کر کے حاجد صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے خیر خرید ہم نے دریافت کر لی آپ بھی مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح اور میں نے آپ کو تین دفع آواز دیا حاجد صاحب آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں مطلب اب ایسا ہوگا ایک سار اگر مکمل ہو گیا آپ اس طرح سے اگنور کریں گے بہت سکتا ہے کہ انجانے بیسا وہ بلکل ولیکن میں نے سنا ہے کہ باقی لوگ سے سنا کہ میں جب بھی آتا ہوں آپ سب بلکے خوش ہوتا ہے بلکل الحمدللہ آپ کی محبت ہے آپ کو ہمارا ایک شہر ہی بھی دیکھے تو بہت خوش ہوتا ہے جب بھی آتا ہوں تو وہ اسے محبت سے ملتا جیسے کہ بلکل میرے وجو کی حیثتہ پیار کرتا ہے بلکل حاجد صاحب آپ ہے ہی محبت کے لائے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں بہت بہت شکریہ حاجد صاحب ہم نے پہلا سیگمنٹ جو ابھی آج ہمارا چالہ آنیر ہوا تھا وہ جو ہے وہ نفسیاتی اسپتال کتا میں چاہتی ہوں کہ نفسیاتی امراض یا دماغی بیماریاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں مجھاتی ہوں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں زیادہ روشنی ڈالیے گا دیکھیں کیونکہ شکریہ نفسیاتی جو بیماریاں ایک مشکل تین مرحلہ ہے آسان نہیں بہتہاشا مشکل اسی وجہ میں بتا رہتا ہوں کیونکہ اس میں انسان کہیں کہ نہیں رہتا ہے دل کی بیماری ہے کہنا میں گردیں ہیں یا گردوں کی تانگوں کی کوئی بیماری ہے وہ تو اس سے ہٹ کے ہے بلکل اس میں انسان ابھی زندگی میں گزارہ کر لیتا ہے لیکن دماغ کی بیماری ایسی ہے جسے انسان کو مشکل تین زندگی ہوتی ہے بلکل حضی صاحب وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا جو وہ مہنی آتا وہ کہتا رہتا ہے اس کی نظر میں صرف وہی اکل مندب آگے دنیا ساری بیوکوف ہے یاد اکنی نفساتی مریض کا یہ علمی ہوتا ہے وہ یہ آرہا ہے مجھے تنگ کر رہا ہے یہ جادو کر رہا ہے وہ فرانہ کر رہا ہے وہ مجھے مار رہا ہے وہ رات کو ایک تنگ کر رہا ہے یہ دماغ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ نکلتی نہیں یہ ایک مشکل تین معاملہ ہے لیکن چکوچ چیزیں میں بتا دیتا ہوں نفسیاتی مریضوں کے لیے بڑی ہرکا پولڈر بہت فائدہ من چیز رات کو سونے سے پہلے چائے کا آدھا چنچہ مومن ڈال کے سادھا پانی پیلا دیے اس کے ذہن کو سکون ملے گا یہ سمب لوگ کہ کافی حد تک وہ بہتر رہے گا جہاں تک میڈیسنش کا تعلق ہے جو میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں آنے والے میڈیسنگی بات کرنا جی ان میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ دعای کھاتے رہو سوتے رہو دعای کھاتے رہو سوتے رہو پھر جسم میں جان ختم ہو جا کی اور اس سمب لوگ کہ ان کا وجود جو ہے نا بے جان پڑا رہتے ہیں بالکل اس کے لئے آپ کوئی اور چیز کو بھی کمیز کا میں نے دیکھیں اس میں نے کہا سکونے وہ ٹھیک ہو چکا بلکل لیکن جو جڑی بھوٹی ہیں اس سے ہموں کا لاج کرتے ہیں ہم ہم ان کو کہتے ہیں جو تمام مریضوں کہتے ہیں جو ڈاکٹر کے دعا یہ کھاتے رہنا صحیح وہ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ ہم نہیں پتا کہ مریض کوئیوں کونسی دعا کھا رہا ہے تو کون کونسی چیزیں ہم استعمال کر رہا ہم نہیں پتا نہیں کیونکہ ہم نے لوگوں سے سیکھا جو اتوین وقت میں سیکھا ہے لوگوں سے کہ اکثریت کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ زیر کھا رہے ہیں کورٹیزون کی زندگی ہوں بلکل اگر کسی نے غلطی سے بھی وہ دعا بند کر دی تو وہ آپ چاہے پی رہی ہے نا وہ کپ اٹھا کے نہیں پی سکے اتنی طاقت بھی نہیں رہتی باشن جانب بہت دھوگی بات ہے کوئی مریض اپنا کپڑا یوں نہیں پکڑ سکتا اللہ اکبر اور جب تک اس کو وہ مذہب مکمل رہنچے جاتا کہ اسے پورٹیزون نہیں ملے گی تو وہ کسی کان کو نہیں رہتا ہے یہ نفساتی معاملات ہیں جو ہمارے پاس آکے لوگ علاج کرواتے ہیں دم کراتے ہیں کاٹ کرواتے ہیں دعا ہی انگوں کو دیتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگوں شفادی بہتر ہوئے ٹھیک ہوئے لیکن ایک چیز میں فرق آتا ہے جو نشہ کے عادی ہیں وہ اجن پڑا کرتے ہیں اچھا نشہ چھوٹ جاتا ہے بیرون چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے چھوٹیں کے بعد اپنی زندگی میں آتے ہیں آنے کے بعد پھر جب گندے دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں لفظ کیا بولا گندے دوستوں میں اور جا کے کچھ ہوتا ہے یاد اور چکلے پھر دوبارہ چھوٹ جاتا ہے ہم میں ان تمام والدین کو بولوں گا کہ جن کی اولاد کے ساتھ یہ مشکلات ہیں وہ نشہ کے عادی ہیں ان کو دوستوں سے بلکل دور کرتے ہیں اب بلکل اچھی صحبت میں بیٹھیں سب سے بہتر کام تو اس کو پاکستان سے بہت نہیں ہو روئی تو ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہیں علاجیں بلکل بجائے ماں باپ اس پہ لاکھوں کروڑوں پہ خلاج کرتے ہیں اس کے علاج کرنے کے بعد ان کو یو اے ای سوڈیہ کہیں بھیجتے ہیں جہاں پہ اچھی جنو خاص طور پہ سوڈیہ میں بڑا شاندار ہے بس جہاں کوئی نشہ والا ہے میرا تو بہی کام تمام اس کو بس شام کو جناد ہو جاتا ہے اچھا بیشنے والے جو بھی کام کر دیا ہے بیشنے والے جو بھی کام کر دیا ہے مطلب یہ اچھی بات یہ ہے بہترین بات ہے لیکن بیشنے والے کو بھی اخیردنے والے کو دو لوگ بلکو ختم کر دینا چاہیے یہ تو اللہ اللہ بینے آپ سے باتیں کی ہیں اب اس میں دماغ کا دردہ میگرین کا تکلیف ہے جی میگرین بھی ایک بہت عذیت ہے حدیث صاحب جس کو ہوتی ہے حذیت صاحب اللہ حذیت دفست بہت چھوٹا ہے بلکل اس لیے کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی آنکھوں میں سے آنسوں ہی بند ہوتے اور ایسے سر کو پکڑے چلتے ہیں واللہ صاحب اللہ ایسے لے کے آتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بھی ایسے پکڑے کے لے کے آتے ہیں کتنی حذیت ہے بہت پرابلم ہوتی ہے اب وہی مریض جو ہے ایسے ایسے مریض کے کشان جن کو تیس سے پینتیس سال سے درد تھا بلکل وہ اپنی زدگی میں آگئے آج بلکل ٹھیک ٹھیک ہے کئی سال سے اپنی زدگی میں ٹھیک ہے اللہ کی شان ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ان کی دعائیں نکلتی ہیں نا دل سے وہ آشے مرے کون میں جاتی ہیں نا ماشاءاللہ کیونکہ میڈیکل میں تو حدیث صاحب بہت سی ایسی بیماری ہیں جس کا علاج ہی نہیں ہے وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے نا قابل علاج بیماری ہے اور الحمدللہ جو وہاں پر نا قابل علاج بیماری ہے آپ کے پاس وہ قابل علاج بیماری ہے الحمدللہ بہت میں کہنے میں لاکھوں لوگوں گئے اللہ نے شفاہ دی جو نا قابل علاج تھے وہ ٹھیک تھاں بیٹھے دیں بلکل میں چھوٹی تھی مسئلہ آپ سے میں شیئر کرلوں کہ اب بہت پانی بات ہے سن دوہزار کی بات ہے کہ اس کو کسی مریض کو فارق کر دی ہے اس کے بعد بہت سے بہت سے ایک سے دو گھنٹے کی زندگی ہے اور یہ ختم نہیں آئے اس کو علاج ہو علاج ہونے کے بعد وہ ٹھیک گئے شادی ہوگی بچے بھی ہوگئے اعتفاق کی بات ہے اس لاؤٹر سے مجھے ملکات ہوگئی تو اسلام ہوئی تو بلک خریے سے میں آپ کو پیچانا نہیں اس میں بولا کہ اس اصلاح بیمار تھا تو دو گھنٹے کی زندگی تھی لیکن آج میرے بچے بھی ماشاءاللہ شادش ہوگئے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں سے میں سیکھتا ہوں آپ سے مرادہ خارانے والے سے سیکھتا ہوں دیکھیں شفا رکھنے دینی ہے روزی رزت اللہ نے دینی ہے آپ خونزاد دینوں کی کوئی حصیت نہیں تک کہ یہ حصیت نہیں ہے میں صرف کوشش کرنے والا دین ہوں باقی ارتراہ تو اللہ کے پاس ہے بے شک اگر میں بولوں میں نے کسی علاج کیا تو ٹھیک ہوگا نہیں میں نے کوشش کی اللہ نے شفا دی بے شک میں نے کوشش کی آگے میں دی اوقات نہیں ہے تو الحمدللہ سمال الحمدللہ لوگ اپ ہی زندگی میں آتے ہیں چھوٹے بچے بچیاں آتے ہیں اب چھوٹے یہ مثال دوں کہ ایک سی پی چال بچی میں پاس ہے بچے بیتاشا لوگوں میں علاج ہوا ہے پہلے ایک بچہ تھا بچے کی کبھی انگلی بھی نہیں ہیلی سی پی چال جس کو عام فہم میں کہتے ہیں کہ زندہ لاشے پڑی جی اب وہ ٹھیک ہوتے 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 ماشاءاللہ آج وہ بچہ چال پھر رہا ہے ماشاءاللہ اس کی ماں نے کہا تھا جب بھی چلے گا پھر ہم پروران میں آئیں گے اب وہ کام بھی ہو گیا چلنا پھر نہیں اس کو گیا ماشاءاللہ یہاں چھوڑے تو چل کے وہاں چلا جائے گا ماشاءاللہ سب سمجھتا ہے بھی کرتا ہے بھی اپنی زندگی میں واپسان چکے ہیں ایک ڈیٹ ساتھ سکتا ہے اور سی پی چائلڈ کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں کوئی علاج نہیں اب اس سے ہمارے پاس دونٹر کوستر صاحب ہیں تو خوش سکتا ہے کہ ان کا جو ریول کی بچی ہے ہاری انامہ بچی کا ابھی وہ رہیم آرخان گئے ہوئے ہیں تو الحمدللہ سمجھتا ہے وہ بچی اس کا سمجھتا ہے بیٹے والا کامی نہیں تھا لیکن آج الحمدللہ سمجھتا ہے وہ بچی تقریباً اسی نوے پرسنٹھیک ہو چکی ہے اور وہ خود کھڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ کتنی دعائیں کتنی آپ کو ملتی ہوں گی کہ جو والد ہیں کیونکہ پہلے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر اپنے بچے کو اپنے مریض کو دکھاتے ہیں پھر جب ڈاکٹر یہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یا یہ جو ہے زندگی پر ایسا رہیں گے تو وہ پیشنٹ جو ہے یا وہ بچہ جو ہے وہ ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں سب کے ساتھ یہی ہے جو آپ کا سوال ہے سب کے ساتھ یہی ہوتی ہے بلکل بلکل وہ اس نے اپنے ایٹرہٹ پر لکھے دیا کہ میں نے گھٹوں کو علاج یہاں سے کروایا میں اللہ مندر ٹھیک ہوئی ہوں ماشاءاللہ وہ اچھی خاصی مور کی یہ خاتون ہے ساٹھ پیشنٹ سالوں کے عمر ہے لیکن ماشاءاللہ بڑے ایٹسپرڈ ہیں اب جو اس نے بچی کے علاج کروایا تھا میں نے پوچھا کہ ایسے ڈاکٹر ہوں ہم آپ کی کیا رہا ہے یہ دی سی بات ہے حجی صاحب ہمارے پاس میڈیکل میں علاج نہیں کہا یہ مرچی ٹھیک ہو رہی ہے ہمارے لئے ہم گوشتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ایسے سے لوگ اگر آنا چاہنا آپ یقین ماننا ماری ان کا بڑا بھلا ہو دنیا جہان کے انسان کا بھلا ہو ایسے ایسے بہانک قیسز ہیں جو آپ نے کہنا ہے یہ نوے فیصد ناکاب علاج ہے میڈیکل وہ آتے ہیں علاج کرو آتے ہیں جڑی بھوٹیاں دیتے ہیں دم کرتے ہیں دنیا جہان میں جو بیمارک بیٹھے ہیں دنیا جہان میں مل سر ٹھیک ہوتے ہیں ماشا اللہ پھر اس طرح آپ آٹیزمو لے جس کا دماغ بچے کامی کرتا ہے اس کا یہ علمہ مطلب بھاگتا ہے دوڑتوں سے کچھ سمجھ نہیں ہے چند سیکنڈ میں اسے کچھ پڑھ لے کر اگر کسی بچے آٹیزمو چھوڑ دو تو میرے خواہد سے یہ سب سے کھٹانے میں اس کو دس سیکنڈ نہیں لگی جی اسے سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آتی بلکہ جب اسی کا علاج کراتے ہیں علاج کرنے کے بعد بچہ اپنی زندگی میں آتا ہے تو ایسا فرس کلاس میں پوچھو حالانکہ آٹیزم بھی وہی بیماری ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچہ اسی کے ساتھ ہی گروہ کرتا رہے گا لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا دیکھی لیکن میں ایک ڈاکٹر شاہ ساتھ ہمیشہ سکر کرتا ہوں جی آپ ذکر کرتے ہیں آفرین وہ شخص کی اتنی محبت اتنا پیار ہے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس کے الفاظ بہت پیار ہیں ماشاءاللہ کچھ نہیں بے تاشا بیٹی بھی ڈاکٹر باپ بھی ڈاکٹر ہوئے اس نے ہی روا ہے بولا کہ السلام علیکم میں نے کہا جی میں محسوس آدمی ہو جی صاحب آرے نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نے بولا ہے ڈاکٹر نہیں میں نے کہا بھائی میں نہیں میں محسوس آدمی ہوں بہت پیار ہے ڈاکٹر صاحب میری مجبوری سی دی سی باب بلوں مالا پاس علاج نے میری نوازی آٹیزم پیدا ہوئی یہ اس کے علاج ہے یہ بولتے ہیں صحیح تھی ساب ستران علاج میں پہلے بولا ہے کہ وہ بچی آئے آم بچوں سے سو فیصد آگے ہے آپ سو بچے بٹھا دو وہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ بچی کبھی آٹوزم دی کیوں کہ نانا نانی اور ماں باپ نے اس کی خدمت اس کا کوئی جواب نہیں ماشاء اللہ جو محنت کرتے ہیں پھل ایسے ملتے ہیں جو محنت نہیں کرتے ہیں دوں کو پھل بھی نہیں ملتے ہیں آپ چھوٹے دماغ کے بچے چھوٹے دماغ کے بچے چھوٹے دماغ کے بچے بچوں کا وہ گھر میں نے ٹوشن پڑھانے کی رکھا ہوا ہے اور کوئی بھی اورٹ میں رکھا وہ ٹوشن پڑھا کے اس سے رکھا کے جاتے ہیں سوہ سکول جا کے وہاں بس جیرور ہوتے ہیں ہم آپ اسکول میں جو پڑھتے ہیں گھر پوئیٹے پوئیٹے جیرور ہوتے ہیں چھوٹے کی مار پڑھتی ہے مار پڑھتی ہے مار پڑھنے کے بات بات بہت بہت اشار ہے یہ اپنے آپو دوخہ دینے وہ لوگ ارے ایکسٹراؤڈنری دو اشار ہے تا سمجھ جا رہے لیکن جو پڑھتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ نام اکمل ہے یہ عقل کام نہیں کرتی ہے لیکن وہ شاہری سنانی ضروری ہے انہیں بچوں کا ہمارے پاس بہت بچوں کو علاج ہوا ہے آج وہ بچے ما شاہ اللہ پوزیشن لے رہے ہیں ما شاہ اللہ وہ دعائیں دیتے ہیں دم کرتے ہیں یہاں سوال ایک ہے محنت کرنا پرہنس کرنا دعا دینا ایتی سی بات بلکل اچھا ہاں جیسے بچے جیسے آپ نے بتایا ہے سی پی چائل آرڈیزم کا جو شکار ہوتے ہیں ان کو بھی پریز کیا بڑوں کی طرح ہی بتایا جاتا ہے پکا اوکے تلنا لوکی توری کریلا بکرے گوش اللے کے سپیدی روٹی ڈب روٹی گرم دودھ چائے یہ چیزیں وہ استعمال کر سکتے ہیں صرف یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی ماشاءاللہ مطلب ابھی دیکھیں میرے پر پاس مریضات ہیں دو مریضات ہیں ایک مریض کا مسئلہ علاق ہے دوسرے کا علاق ہے میں تمہیں آپ کو سمجھانے کیلئے بتایا ایک مریض دونوں مریضوں کی دعائی بلکل سہم بیماری علاق ہے لیکن دعائی ٹھیک ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ایک فرق ہے ایک مریض دمے کا مریض ہے اسے کریلے کا جوز پینے اسے ہڑ کے استعمال نہیں کرنا یا تمام لوگ سننے دمے کا مریض ہڑ استعمال نہیں کرے تھنڈی کٹی باتی چیزیں استعمال نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوسرا مریض دمے کر نہیں لیکن باقی ساری بیماری اسے میں وہ ہڑ بھی استعمال کرے گا وہ کرنے بلکل فرق جو ہے دونوں چیزوں میں ہے آپ اپلیکٹاڈیں سی کے مریض آتے ہیں بی کی آتے ہیں کینسر کے آتے ہیں اللہ شفاہ دیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اور میری خوشش کے انتہار ہوتا ہے وہی مریض ہستا مسکتا دھوٹا ہوتا ہے ماشاءاللہ بچے بھی آج کل بہت ڈیلے ٹاکنگ بول نہیں پاتے دیر سے بولنا شروع کر رہے ہیں دانتوں کے بھی بچوں کے مسائل میں دیکھ رہی ہوں کہ دانت جو ہے وہ جس ٹائم پہ آنا چاہیے اس ٹائم پہ آنا چاہیے اس ٹوٹ ڈیلے بھی ہو چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ہمارے محولیات کی وجہ سے ایسا ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں محولیات کا سطح تو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جو ہم غزہ کھاتے ہیں اس سے اس سے کہیں ہی زیادہ ہے جو میری سے استعمال کرتے ہیں وہ محولی بربادی ہے بلکل ایک زمانہ تھا اگر ایک گولی کھاتے جائے بخار کی بخار اترتا تھا آج دو دو انجشن تین دین انجشن کھا کے بخار نہیں کیوں نہیں اترتا آج ہم غزہ کھا رہے ہیں وہ غزہ ساری ناکس ہے ہم پانی پی رہے ہیں سندھ میں سلاب آیا ہے آپ نے سنو گا سلاب آیا ہے سندھ میں بلکل آیا تھا لیکن کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا پانی نہیں مل رہا تھا بلکل پانی کی تو ابھی بہت سے علاقوں میں شورٹیج ہے ناظرین یہیں پہ یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں آپ پہ ٹائم ہو گیا ہے بریک کا آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہے ہیں مسکراتی صبح جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ وارنگ شلس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں آجی صاحب کی جانبی یہ موسم جو تبدیل ہو رہا ہے کبھی لگتا ہے کہ سردی ہو گئی کبھی لگتا ہے کہ گرمی ہو گئی میں تو یہ پورا موڑ بنا کے بیٹھ گئی تھی کہ اب گرمی آ گئی لیکن اب ایک دو دن سے جو ہے ایسا موسم ہو گیا کہ لگ رہا ہے سردیاں گئی نہیں ہیں تو یہ موسم جو ہے یہ کتنا تباکاریاں پھیلاتا ہے ہمارے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یہ موسم بہت اذیت ناک ہے بلکل ایک دم گرمی ایک دم ست جی ٹھیک ہے ایزر نظرہ زکام مخاط گلہ خراب گلے میں کچ کچ گلہ تو تقریباً تین دو تین میں نیسے لوگوں کے بیچ تک چلنا ہے بلکل ایسے پتہ نہیں ایسی کونسی بیماری آگی جو کی تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں جاری سینہ خراب گلہ خراب تو چالی دا ہے اللہ رحم کرے ساری دنیا آمین ساری جہان پر رحم کرے آمین ایسے موسم کے لیے دو چیزیں ہمیشہ کرو کہ آپ ہی آپ کا شور پچھے دنیا کے ہر انسان خیاز دازمی ہے ٹھیک ہے خیاز ضروری چیز ہے ایک ہم یہ ہوگیا دوسرا خیوہ ضرور کی ہو ٹھیک ہے خیوہ کونسا چینی پتی ڈالی ایک لون ڈالا اتنی سی عدرک کھوٹ کے ڈال دو خیاز زیادہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی فس کلا مطلب وہ لوگ جو عدرک کا ٹکڑا شامل کر لیتے ہیں لیکن اس کو کوٹ کے ڈالیں گے تو زیادہ بات کی الگ ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہے تو اس سے آبہ گلہ پوراں صاف ہونا شروعاتا ہے ایسا سوکھی عدرک آتی ہے سنڈ کر رہے سے لیکن وہ چیز نہیں آتی ہے جو تازی عدرک آپ پکڑے سے لے کے آدھی ہیں کونی ہیں چینی ٹکڑا ڈال کے اس سے پیس کے سنڈال ہوگے تو اس کی بات کی الگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے گلے والوں کے لیے دمے کی مریزوں کے لیے بہت فائدہ مانے لیکن لوگ ایک سے دو لوگ ڈالیں اور عدرک ڈالیں چینی پتی ڈالیں پکا پھنگو پھلا لیں اگر زیادہ کوئی ضرور پڑے تو اس میں تھوڑی سی دا چینی ایڈ کر لیں ایک چپکے کی قریب سے دالیں اور پکا کے پیئیں بڑا پا ختم جوانے شروع ہوتا ہے ہاں بالکل میرے بھی گلے میں کچھ پرابلم تو ہے آواز کے لیے کہکشام بہت ضروری ہے کہ پانی گرم کر کے نعمل لارکر صبح شام دو ٹین دو گرارے لازمی پڑھو کلیے نہیں کرنے گرارے کرنے ٹھیک ہے کچھ بھی ہے گرارے کرنے اور دو گھنٹے کچھ کھانا پینے اوکے گرارے کرنے کے بعد شروع جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جبکہ بھی بھی آپ کو گرارے کرنے ہو تو دو گھنٹے کے لیے کھانا پینے بننا ہوتا ہے ہاں اگر کوئی امرجنسی ہے تو مجھے کھا بھی لیتی ہو اب اس کا نعمل بدل کیا ہوگا جی پوری تو پھر ایک لونگ لے لوگ جتنے لوگ گلے میں تقلیف ہے تو وہ دن میں دو تین بار ایک ایک لونگ میں ڈالیں چبا کے کھا لیں ایک ایک لونگ ڈالیں چبا کے کھا لیں پھر پانی نہ پییں پورا نظام اس پرشتر ٹھیک ہوتا ہے جس کے خاص طور پر آپ ہی کے پوریمیاں موجود تھے ہم لوگ ایک ایک ناتفاں بچایا تھا جی تو میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ لونگ دکھوں گلے میں پر آروم تھی کوئی کھا لو تو اپنے پاس جو بھی یہ بولنے والے پڑھنے والے وکیل بھائی ہیں بہن جو بھی ہیں تو اپنے پاس لونگ ضرور اچھے ہیں جب پہ ان کو بولنے میں مشکل ہوتی تو ایک آد لونگ کھا لیں لیکن پانی نہ پیوں ٹھیک ہے لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہونی چاہیے نا حجی صاحب ایک تین چار دن میں دو تین چار دن میں ٹھیک ہے بس زیادہ اگر کریں گے تو پھر مشکل زیادہ نہیں کریں زیادہ بہت زیادہ کھائیں گے تو مومن چھالے انشروع جی اور مومن چھالو کی بات آگئی ہے تو مومن چھالو کا بھی کچھ علاج بتا دیں حجی صاحب میں تو اس چیز سے پریشان ہی ہو گئی ہوں کہ مجھے بار بار وقتن فا وقتن یہ چیز ہوتی چلی جاتی ہے دیکھیں کیاکشان اتنی بڑی چیز نہیں ہے آسانتہ میں اگر کسی کو بریڈ پریشر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پلیس ریپیج کرنا کہ اس میں دبارہ سمجھانے اجھوٹ پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے جس کو بریڈ پریشر نہیں ہے وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں انہوں اس کا جو حاجی صاحب بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ناری لے پانی پی لیں کچھا ناری لے کھا لیں دن میں ایک دفا دو دفا وہ آکری بہت پہتا ہے اگر جس کو بریڈ پریشر ہے تو وہ ناری لے کھا کے وہ چبا کے تھوگ دیں ٹھیک ہے جس کو بریڈ پریشر ہے کچھا ناری لے کچھا سا چکڑا لے کے چبا کے تھوگ دیں کھائیں ناری لے زہر ہے بلڈ پریشر والوں کے لئے زہر کاتا لے لیکن کولی نہیں کر سکتے کم اس کم دو گھنے در کولی نہیں کریں چھالوں والوں کے لئے کڑی پتہ سونے پر سو آگا ہے جن میں تین چار دفا دو چار دو چار پتے لیں چبا کے کھا لیں پھر جن کو یہ چھالوں کا مسئلہ بہت ہی گمبیر ہے تو ایک گلاس دو گلاس پہنے ڈالیں پکا کے تھرنا کر لیں وہ دو تین گلاس روزانہ پھی لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے بھی آفاقہ ہوگا ایک کولر شامل کرتے ہیں حاجی صاحب آپ کے لئے آئی ہے کولر اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کرنی ہے کہاں سے میں فروا بات کر رہی ہوں کراتی سے فرمائیے جی میرا یہ ہے کہ میرے ہزبینڈ ہے ان کے نا سر میں رسولی ایسیسٹ ہے اوکے سر میں جی سر میں ٹھیک ہے تو پہلے وہ چھوٹی تھی لیکن ایسا ایسا ہے گریجوزی وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اوکے آپ کے ہزبینڈ کو بلیڈ پریشر شگر ہے جی بلیڈ پریشر کا ہے مسئلہ ہے کہاں سے بولنی ہے کراچی سے بات کرنی ہے جی جی کراچی سے تو اگر آپ کوئی وزیسٹ کروارے کوئی مل سکتے ہیں حاجی صاحب سے تو کوئی وہ بھی بتا دے جی ریپیٹ کیجے گا دوبارہ آپ نے کیا بولا بہن میں نے آپ کی بات کو کمپلیٹ سننی پہتا میرے ہزبین کے نا سر میں رسولی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کچھ بولا کہ آپ کو اس کا علاج وغیرہ معلوم کرنا ہے نا جی جی ٹھیک ہے آپ ہمارے پرگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے thank you so much for calling اللہ حافظ جی حاجی صاحب کہتے ہیں بیکھوں ایک بات کو سمجھنی زندگی کہ رسولی اوپر علاق مسئلہ ہے رسولی ہڈی کے اندر علاق مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھون کراچی میں میں اپنا ایڈریس بتا رہا تھا میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بھارے آباد چار مینار چرونگی چرونگی ساتھ سلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں سرانے سے پچاس قدم آگے جاؤ دعایاتو بورڈ لگاوے الحاج اخونزادہ دین محمد وہیں اوپر آ جائیں صبح گیارہ بجی سے لے کے رات آٹھ ٹیم دوزانہ کا ہے اتوار کے دن صبح دس سے پھر دو پھر ٹیم ٹھیک ہے اس ٹیم آ جائیں یہ اپنے ہاسبنڈ کو لے کے آ جائیں دو بوتیں پانی لے کے آ جائیں میرا کوئی دعویٰ نہیں میری کوشش ہے کہ یہ یقین ہے انشاءاللہ سوہم انشاءاللہ یہ اپنی زندگی میں آئے انشاءاللہ حاجی صاحب ایک کالر نے معلوم کرنا ہے کہ آپ جمعہ کی آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ نماز وغیرے کی وجہ سے کیا ٹائمنگ ہے کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو زارہ بتا دیں آجی اچھا پوچھا ہم انہوں نے پیر سے لے کے ہفتے تک صبح گیارہ سے رات آٹھا ٹیم ہے اتوار صبح دس سے تفیردو کا ٹائم ہوتا ہے لیکن جمعہ کے دن پیرے بھی میں فارغ ہو گیا تو تب ہی میں فورم بیٹھاتا ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو بیٹھنا پڑے وہ پانچ دس سکندر فارغ ہو جائے بلکل جیتاں جلدی ہو سکے ان کو میں فارغ کرنی کوشش ہوتا ہوں بلکل اچھا حاجی صاحب یہ جو مطلب آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو وہ کیا طریقے کار ہے جو پہلے آتے ہیں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں نمبر وغیرہ سسٹم نہیں نہیں جو پہلے آتے ہیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا کہ لوگ پہلے وہ نمبر لیتے تھے تو ایک ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو گئی تھی جو آ کے بیٹھا اس کو دو گھنٹے تھے جو جو نمبر وغیرہ کے سببہ ہی میں تو نمبر لیا ہے ایک سسٹم ختم کر دی ہے ٹھیک ہے جو پہلے آتے ہیں جو پہلے دیکھتے ہیں جگرہ ہی ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کشان بیٹھے میں تو کہنا ہے میں بیٹھے میں آتے گھنٹا ہو گیا اور دوسرے صاحب جو آ رہے ہیں یا فیملی آ رہی ہو آگے اسی جا کے بیٹھے تھے میں نے کہاں وہاں تشکیف رکھیں آپ سے پہلے وہ بیٹھے ہم کا نمبر پہلے ہے آچھا یہ بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں بلکل دیکھتے ہیں بلکل بہت سروری دیکھنا ہے دیکھیں ہتو نمکان کوشش آنے والے کو سب کے معاملے حال ہو جائیں آمین ہمیں دعا کرنی ہے اور ان کے لئے یہ اچھا چاہنا ہے لیکن حق تلفیب کوشش ہے کہ نہ ہو بلکل ایشیف پہلے بیٹھا ہوا ہے گھنٹے سے بیٹھا ہوا یا بیس منٹ سے دوسرا کے ڈالک بیٹھ جائے کہ بولے کہ اس طرح سے وہ غلط ہوتا ہے وہ سب کو اپنے نمبر سے دیکھ جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے حاجی صاحب یہ اچھا ہے اچھا جو لوگ یہاں پر مطلب کراچی میں ان لوگوں کے لئے تو بہت اچھا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ آؤٹ آف کراچی رہتے ہیں آؤٹ آف سیٹی رہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ سے راپتہ کریں کیا کشان دیکھیں بہت آسان طریقہ اچھا کہ آپ نے پوچھا کہ وہ ان پر راپتہ کر لیں واتساپ کے ذریعے ڈیٹیل بہت دیں یا پھون پر مجھے بتا دیں اس کے بعد ہمیں پیسے بہت دیتے ہیں ان کو دوائی بہت دیتے ہیں ٹھیک ہے آسان سی بات ہے ہمیں پیسے بہت دیں دوائی کوری کر رہا تھے ان گھر پونچ جاتی ہے بلکل لیکن جہاں دوائی پہنچ سکتی ہے تو کوری جہاں جاتاں وہاں دوائی پہنچے گی ہم ہاں جہاں پر کوریر نہیں جاتا وہاں پر دوائی بھی کس طرح وہاں نے دیکھا نا بہت اچھا انسان ہے عزاد کشمی میں جانتا نہیں لیکن انتفاقی بات ہے اس سے تیلی فون میں میری بات چیت ہوئی تو مجھے ایک لکڑی کی ضرورتی میں نے خود بھی دیکھی ہوئی تھی تو اس نے نے کہا تو اس نے بڑی محنان کر کے تو وہ مجھے وہ برمان سے لگڑی بہت دی تو انہیں کچھ مسئلے تھے کہ میں نے دعائی میرے پاس ایک مریض زیرہ الائی تھی خاتون اور ساتھ کا بیٹھا بھی تو میں نے بولا یہ دعائی ان کو دعائی ان کو بھیجوں کو ایدر سے بھیج دو دعائی ان کو میں بھیج دی اچھی خاصی دعائی تھی میں کی دعائی تھی تو اس کے وہ لڑکے نے جو اس کا جو خاتون کا بیٹھا تھا اس نے بڑا دی پرچی میں نے کہا پرچی تو لازمی ملتی ہے اور جی انہوں نے یہ نمبر دی دی میں نے کہا پرچی تو لازمی چاہیے بھائی اسے بہر تو پتنین اللہ میں کل آکے دے جاؤں گا اس کی کل آئی تک نہیں آئی اللہ ہوا ان کو پھر میں دعائی کسی اور ایڈر سے انہوں نے دیا وہاں پر میں نے بھیجی آزاد کشمیر میں ان کو دعائی ملی انہوں نے شکر ادا کیا لیکن کہتے ہیں دس بیس ازار کی دعائی کوئی شخص رکھے بیٹھ کے وہ یہ سمجھے کہ میں امیر ہو گیا ہوں یا میرے دو مینے کی دعائی آگئی تو اس کی نادانی بلکل شفاہ تو اللہ نے دینی ہے نا بے شک آپ کی میری اوقات تو نہیں ہم تو دعا کرنے والے بے شک اپنا ایمان بیج دینا یا ایمان خراب کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے تو ہم پہ جو یہ مصیبتیں آتی ہیں ہم جو اپنے ملک کے معیشے معاشی حالات کو دے کر روتے ہیں تو کیا اسی وجہ سے ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ سب سے پہلے جھوٹی بولتا ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جھوٹ ہر برائی ہی جڑ ہے جوٹ عذاب اللہ ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سب میں سے ختم کرے آپ میں مجھ میں آمین ہر کسی میں سے ختم کر دے لیکن جہاں تک ہمارے معاشی حالات ہیں تو حکمرانوں نے قوم کو بیچنے سیکھ لی ہے حکمران بکتی رہتی ہے اتنے سا فصل ہے جس سے اس قوم کی آنکھیں اللہ کھول دے اللہ سے کہہ رہا ہوں نے اور پھر یقین میں نے قوم کی آنکھیں کھول گئی نا تو ایسے حکمران ہمارے اوپر کبھی نہیں آئیں گے جو کون کو بیچنے والی ہوں گے کہ میں رب گواہ ہے اللہ کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے رب کو کہہ رہا ہوں اللہ ہماری آنکھیں کھول دے ہمیں وہ عقل سمجھ دے جب اچھے بورے کو دیکھیں اس پر چلیں بالکل ایسے لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر غربت اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور کسی کے پاس کھانے کو ہے تو اتنا ہے کہ میں نے لاہور میں دیکھا کوئی ایک اوپننگ ہوئی ہے میں برینڈ کا نام تو نہیں لوں گی کوئی کافی شاپ کی اوپننگ ہوئی ہے کینیڈین کوئی کافی شاپ ہے اس کی وجہ سے اتنا حجوم تا لاہور میں یہ ہوا ہے کل اور میں دیکھ کے حران ہو گئی کہ لائن لگا کر لوگ جو ہیں وہاں پر کافی پینے کے لیے تیار ہیں اور یہاں پر ایک میڈل کلاس طبقہ جو ہے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اب تو میڈل کلاس لوگوں کے پاس بھی بہت مشکل حالات ہیں اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھیں اللہ پاک پردہ رکھیں ہمیشہ کسی کو کسی کی تکلیف نہ پتا چلے تو یہ اچھا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا پھر بعد میں بہت موقعیں مل جاتے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پاکستان میں ایک طرف حالات اتنے سنگین ہے اور ایک طرف آپ لوگ جو ہیں وہ جا کر کافی وہ اچھی خاصی مہنگی کافی ہوگی مطلب آپ کیوں اس طرح کی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہو رہی ہیں لیکن خیر ایڈس ہو کے دنیا چلتا ہے حضرت آپ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب تھائرائیڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے خواتین جو ہوتی ہیں ان کو کنسیف کرنے میں بھی پروپلم ہو رہی ہے اس کے علاوہ ان کے گلے میں درد رہتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں تھائرائیڈ ریموف کرا دو آپریشن کرا دو تو زندگی واپس آ جاتی ہے یہی مسئلہ جو وہ ٹانسلز کے ساتھ بھی ہے یہ ٹانسلز غدود جس کو ہوتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ اس کو غدودوں کو نکال دیں تو آپ کا وصلہ حل ہو جائے گا تو کیا آپریشن ہی واحد حل ہے کیا کشان آپ نے بہت اچھی نشان دیئے اللہ آپ کو اسلام آمدھ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کا سارے خاندان آمین سلم آمین حریر صاحب اس بات کا جواب دیجئے گا ایک کولر ہے آپ کے لئے پہلے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی بھائی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں آگا لوڈن بہت رہا ہوں فرمائیے کراچی سے بات کر رہے ہیں جی دکرائے کسی بات کر رہا فرمائیے میری وائت پر یہ شغر ہے کبھی آپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے دوائیاں کر کر کسا گیا ہوں دوائیاں چل رہی ہیں اس کی پر تو میں پہل رہا ہوں کہ دوائیاں سے مسئلہ ہمارا اتم ہو جائے تو اس کے لئے کیا کریں ڈاؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے کتنے عرصے سے آپ کی وائف کو شگر ہے تقریباً چھ سات سال ہو گئے چھ سات سال ہو گئے بلڈ پریشور ہے شگر کے ساتھ بلڈ پریشور بھی کبھی لوگ ہو جاگا ہے کبھی آئے ہو جاگا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے پروگرام دیکھیں بھائی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ یہ اپنی مسئلہ آکے دکھا دیں اچھا کام جائے دو بودیں پانگی بھریویں لے کے آجیں آکے دکھا دیں لیکن شگر کے مریض یہ اپنے پاس لکھے رکھ لیں کہ پہلی بات ہے کہ وہ کھانا کم لمن میں کھائیں ٹھیک ہے میدہ انسلین نہ ہونے کے برابراتا وہ کھانا زیادہ ہوتا اور پھر وہ بوجھ سے شگر بہت آئی ہو جاتی ٹھیک ہے دوسرے کام ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک سو دو امرود لازمی کھائیں آمرود شگر کے مریض کے لئے ٹھیک ہے شگر کے مریض کے لئے سب سے فائدہ کن بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک سو دو امرود ضرور کھائیں لیکن مہت پکے بھی نہ ہوں کچھے پکے ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا ہے بڑی ہر کا پورڈور چائے کا آدھا چند چند سو بہر نیارمود پی لیں شامپو وہ ایک پاک کریلے کا جوش نکا کے پی لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میتھی بکرے گوش انڈگی سفیدی لوٹی ڈبل لوٹی گرم دودھ چائے دو سے تین منس پہ آ جائیں کوشش کریں کہ دیپیرک کھانا بیچ میں چھوڑ دیں اچھی بات ہے شام کا کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لیا جائے شام کا کھانا اور وہ بھی لیمٹ میں ہے تاکہ سونے سے پہلے تک کم میز کم اس کو پانچ چکے گھنٹے مل جائیں چلتے پہتے کام کچھ کرتے کرتے جب آپ اس کا شغل لیول چیک کریں گے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے انسلین ہے تو وہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ ایک اور کالا شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو علیکم جی کون بات کریں گے کہاں سے میں ندہ بات کریں گے جی ندہ فرمائیے حکیم صاحب میرا سوال تھا میری والدہ کے کمر اور جوڑوں کا اسنا خطرناب ان کے تکلیس ہوتی ہے مطلب جڑا سا بھی چلنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کب سے پرابلم ہے یہ پرابلم ان کو تکلیباً ویسے تو رہتی ہے لیکن سردی آتی ہیں تو بہت بڑھ جاتی ہے ابھی سردی کا زور کم ہونے کے لازے ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ چھوڑا سا بھی چلنے کے بعد ان کے کمر اور جوڑوں کے جلس میں کافی تکلیس ہے کمر اور جوڑوں میں ایک ساتھ درد ہوتا ہوگا ہاں درد ہوتا تکلیباً روزی پیز کی توسی مالش کرتی ہیں کمر کی توسی مالش کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی والدہ کو بلڈ پریشر شگر تو نہیں ہے اور عمر کیا ہے ان کی ایج بتانا چاہیں گی ندہ ایج ان کی تکلیباً 50 50 ہے ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے thank you so much for calling اللہ حافظ جی حاجی صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ کراچے میں اپنی ماں کو لے کے آ جائیں پین کلر کھا کے نہ آئیں جتنی بھی تکلیب ہے جتنا بھی درد ہے جتنا بھی قرب ہے اسی حرد میں لے کے آئیں بہار والا بہار کی حرد میں آئے درد والا درد کی حرد میں آئے پین کلر کھا کے نہیں آنا انشاءاللہ میرے رب ہے میرے ایمان کے حسنہ مسکاتے ہو جائیں انشاءاللہ دیکھیں آپ یہ نہیں پتا کہ ان کو کہا نائم آتھارٹس ہے اس کو بلتا ہوں گھٹیاں بلتا ہے گھٹیاں بہت ہی گھٹیاں ہیں بہت گھٹیاں بندے کو بٹھا دیتے ہیں بلکل اور دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہڈیوں کا ایسا معاملہ ہو کہ ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں ان کا گودہ اس کے اندر سے خراب ہونے لگتا تو تب یہ چیزیں آتی ہیں الکل اس نے کمر میں یا ران تانگ میں ہوگا یا کمر میں ہوگا بہت دردیں الکل اس کا تحity نہیں بنتا یہاں سے لے پاہوں کا تحity بنتا ہے مووروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کا تحity بنتا ہے لیکن باقی اوپر کے ایک دردیں کندوں میں ہیں جوڑوں میں ہیں تو اس کا الکل اس کا بř practices نہیں بنتا اور بکا ہے کہ connection کا رشتہ بنتا ہے particle أي چیزیں انشاءاللہ ملتا ہمیں انشاءاللہ یہاں سے مصطر جائیں گے میں نے چھوٹی سی میں پورا میں آپ سے بات کی تھی کہ ایک ساب سلطانہ باز سے پی آئی ڈی سی سلطانہ باز حجرت کرونی کوئی جگہ ہے وہاں پر ہے وہ چلتے ہوتے ہیں تو اسے لنگلاتے ہوا ہے جاتے ہو گئے تو ہوتے ہو گئے تو ہوتے ہو گئے ماشا اللہ اسی لیے وہ ہوتے ہیں جب آتے ہیں دم کراتے ہیں کٹ کراتے ہیں تو ماشا اللہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ مہارے پاس اسے مدرگ تشریف لائیں ان کو جو نا وہ پاہ سے پکڑے لے کے آئے وہ اسے جھکی ہوا رہی تھیں دو دو بندے لے کے آئے ہیں دم کیا کٹ کے میں نے کہا سلی چلیں ٹھیکڑا چلنا مانا ہے بڑا با ختم جوانی شروع ماشا اللہ اور ماشا اللہ بھی کوئی سلی چلی گئی ہیں دیکھیں کیونکہ ان کی اولاد بھی خوش ہم بھی خوش اور اللہ بھی خوش ہے ماشا اللہ میری زندگی کی اس سے بڑی خوشی آپ یقین ماننے کوئی نہیں ملتی جب مریض آتا ہے روتا چیختا ہوتا ہے درد و کرم میں آتا ہے نا میرا رب اس کو واپسی میں ہسا مسکراتا ہو بھی تھی اس سے خوبصورت اور بات کیا ہو سکتی ہے وہ جب جاتے نا آپ یقین ماننے کہ کبھی کبھی کہلیں میرے بات سنی کرتے ہیں ان کے جو دل سے دعا رہنگلتی ہیں نا میرے لئے میری نسلوں کے لئے اللہ کی نسلوں تو قیمتہ کا بات تک کبھی کمی نہ آئے یہ دعایں تو اللہ کے پاس پہنچ رہی ہیں بلکل میں آپ سکی دعا کرتا ہوں میں کل کائنات بھی دعا مانگتا ہوں ماشاء اللہ حدیث صاحب دعا کا ذکر ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں دعا ایک آٹ کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو تکلیف ایک آٹ وہاں رکھیں ایک حال اپنے سر پہ رکھیں انشاءاللہ حدیث صاحب دعا ایک آٹ کر آ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ سبھی تکلیفی مماری ہیں جن جادو مشکل پر چھنے ختم ہو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے پاکستان اور اسلام ساری کائنات پر غالب ہو جائے ساری کائناتہ ہر انسان اور ملوک اسلام پاکستان تکانک تابع ہو جادو کرنے کرنے والے مر جائیں ان کے دل میں پاکستان پر جادو کو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے آمین سرم آمین پاکستان کے زاری عبادتیاں درنی بیرین دشمن ختم ہو پاکستان دنیم سب سے بڑی تاکت ہو ہمیشہ تاکت ہو رہے آمین اور دنیا جہان اسلام پاکستان تابع ہو جائے ہمشہ رہے آمین اللہ سب کو شفاہ دے مکمل شفاہ دے آمین چھوڑ دبارہ پکڑو چھوڑ دبارہ پکڑو چھوڑ دبارہ پکڑو یہ چیز ہماری ای ڈی ایم نیچرلز حرب ہے یوٹیوب چینل ہے ای ڈی ایم نیچرلز حرب جڑی پوٹیم پر ہے پہا پہ جائیں جس کو بھی تکلیف ہے دن میں دو دفعہ کریں سو دفعہ کریں یہ پروگرام لگائیں جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں اٹھائیں میں آپ پہ سب میں مجود ہوتا ہوں آپ ہی کاٹ کر رہتا ہوں جتنے پہ چاہیں آپ اس کو لگائیں اس سے فائدہ اٹھائیں بلکل حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا بھی خیال لکھو لیکن اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی خیال لکھو سارے پاکستان کا خیال لکھو دنیا کے ہر انسان کا خیال لکھو یہ نالکھو اس کا مذہب پہنچتا ہے جو شخص کسی کام آ سکتا ہے اچھائی کے لیے وہ کام آ جائے یہ اللہ کی رضا اللہ کا پیار ہے بلکل سبحان اللہ زبردست what a beautiful message بائی حاجی دین محمد صاحب حاجی صاحب یہاں پر آپ کو شکریہ دا کرنے کا تائم آ گیا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے پروگرام میں اور پیر کے روز بھی آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لکھو جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ یہ آپ لوگا پیارہ آپ لوگی محبت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بلکل تمام لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں یہ محبت دیتے ہیں یہ میرے رب کی محبت رکھا پیار ہے یہ آپ کی زبان جو استعمال ہوتی ہے نا یہ اللہ کا دیاوہ انام ہے بلکل زبان خلق نکار ہے خدا سمجھو بلکل انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی حاجی صاحب ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں یہ دیکھتے رہے اپنا فیوریٹ مارننگ جس کا نام ہے مسکراتی صبح لیٹس ٹھیک آئیٹ بریک جینا زرین ویلکم بیک ٹو دہ شو صحیح ہو کے ہی نہیں دے رہا ہے میں ہمیں پوری ٹیم کی بات کروں تو صحیحات یہ مسائل ہیں ہم لوگ جوج رہے ہیں اس مسیبت کے ساتھ کہ اللہ کرے ہمارے گلے ٹھیک ہو جائے ہم نے انٹیبارٹک کبھی استعمال کر دیا اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو اکبر ہم بول ہی نہیں پائیں گے صبح صبح اٹھ کے دو ایسا لیکن جو مسائل ہیں ان کو انٹی سرجن انٹی سپیشنیسٹ ہی اچھے بتا کیا ہے کیوں ہو رہا اور ہم کس طرح سے اس سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی کی بات کروں یا پورے پاکستان کی بات کروں مجھے لگتا ہے کراچی کے حوالے سے یہ پرابلم جو ہے ہر گھر میں کوئی ایک فرد ایسا ہے جس کے ساتھ اس لاحق ہے جو کہ پرابلم کا شکار ہے یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا آپ لوگ نے کہیں جانا نہیں ہے دیکھ رہی مسکراتی صبح جی نازرین ویلکم بیک ٹو دہ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مورننگ شریف کا نام ہے مسکراتی صبح اب مسکراتی صبح میں وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے اور میرے گپو کا یہ جو گپو والا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اچھا آپ لوگ کال نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہماری لائنز کبھی کبھی بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا انسٹرگرام ہے کیکشہ فیصل اوفیشل کے نام سے آپ لوگ مجھے وہاں پر جا کے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی کیکشہ فیصل نفیس کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے وہاں پر جا کے بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اور آپ جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھے ڈی ایم کر دیجئے آپ لوگوں کی رائے میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اپریسیشن بہت زیادہ مجھے پسند آتی ہے کیونکہ دیکھیں میں کبھی بھی یہ سیز نہیں سوچتی کہ ہر کسی کو ہی میں پسند آؤ ایسا نہیں ہے نہ میں نے کبھی اس بار میں زیادہ فوکس کروایا نہ میں کرتی کہ ہر کسی کے اپنے اپنی پسند ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں سے ایک محبت کا جو رشتہ جڑا ہے تو مجھے اس بات کا 110% بلیب ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایسا رشتہ جڑ چکا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اگر لگاتا ہوگا مسکراتے صبح تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دیکھ کے رک جاتے ہوں گے آرے ہاں کیکشا کی باتیں چل رہی ہیں ہم لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایسی سی ٹاپکس آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں چاہے وہ بیماریوں سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آویرنس سے ریلیٹڈ ہو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا پروگرام آپ لوگوں کے لئے ڈیزائن کریں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے چاہے وہ بیوٹی کامپیٹیشنز ہو چاہے وہ ککنگ کامپیٹیشنز ہو اور چاہے وہ میچ کی خبریں ہو جی ہاں جنا پی ایسل کی آج اوپننگ سیرمنی ہے جو کہ ملتان میں ہونے جا رہی ہے یہ جو گلے کی خرابی کی بات تھی نا میں نے وہاں سے بات کو میں نے کہا تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کروڈ کر کے جو ہے وہ پی ایسل کے جانے بڑھتے ہیں پی ایسل کا جو گانا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پی ایسل انتم جو بنایا گیا ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ میمز بن رہے ہیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ وہ والا گانا اچھا نہیں بنا یہ والا انتم اچھا نہیں بنا دیکھیں کچھ نہ کچھ تو پوشش کرتے ہی ہیں کچھ نیا کرنے کی لیکن ہاں جہاں پر لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کا کہنا بھی یہ بالکل درست ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا جو پہلے کے جو ہمارے سانگز انتم بنے تی پی ایسل کے ان کی کچھ الگی بات تھی خاص طور پر علی زفر صاحب والے انتم کی بات ہی الگ تھی وہ تو اس کی تو کہانی کی کہ مطلب کیا بات کریں کہانی کی جب بات آ گئی ہے تو یہ بات آپ لوگوں سے ہمیشہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے چیزوں کو پرموٹ کریں جب میں نے بھی تھوڑے دے پہلے وہ کافی شاپ کا ذکر کیا وہ کافی شاپ کا ذکر کرنا اس لئے لازمی تھا کیونکہ اگر وہ ہمارا پاکستانی برینڈ ہوتا اور اگر آپ وہاں پر پورے ممالک میں آپ نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی مطلب اس بندے کی کبھی اتنی سیل ہوئی نہیں زندگی میں جتنی پاکستانیوں نے جو ہے وہ اس کی سیل کروا دی اگر وہ اپنا پاکستانی کوئی برینڈ ہوتا اس پہ اگر آپ لوگ اتنا زیادہ محبت کرتے اور اتنا زیادہ خلوص کا اظہار کرتے اتنی اس کی سیل کروا دیتے اپننگ ڈے میں ہی تو میں خوش ہوتی یا تو سب خوش ہوتے یہ بات حیران کن ہے پاکستانی ہمیشہ کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں کہ پوری دنیا حیران ہو جاتی ہے لیکن حیران کریں لیکن اپنے لوگوں کو محبت کریں اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں یہ چیز میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے والا ایلمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ تو ہے نا یہ تو اس کو میں جانتا ہوں یہ تو فلا ہے اس کو آتا جاتا کچھ نہیں یار آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ٹرائے ہی کرنے کوشش ہی کرنے آپ لوگوں نے پوری دنیا میں ایک ایسا جو ہے وہ قائم کر دی بات کہ بھئی ہاں بھئی پاکستانیوں نے دنیا ہلا کے رکھ دی لیکن یہاں پر پاکستان میں جو ہمارے معاشی حالات ہیں میں یہ کبھی سوچتی ہوں کبھی کسی مارکٹ جاتی ہوں یا میں کسی ریسٹورنٹ جاتی ہوں یا کسی فوڈ سٹریٹ جاتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کہاں ہے غربت کہاں ہیں پریشان لوگ لیکن ہمیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں جو لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہے ایسے بھی لوگ ہیں سفید پوش لوگ ایسے بھی ہمارے ہاں پر موجود ہیں تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ ان کی مدد کریں کیا ہم یہ نہیں سٹیپ فارورڈ کر سکتے کہ ہاں اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بیڈلنگ میں ہمارے پارٹن میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ سفید پوش ہے تو ہم ٹرائے تو کر سکتے ہیں تو ہم ٹرائے نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیوں میں گوسپ میں اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا میں اس کی مدد کیوں کروں بھائی آپ کسی کی مدد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں اگر آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کام کر دینا چاہیے تو وہ خیال آپ کے دماغ میں خود سے نہیں آیا آپ کے دماغ میں وہ خیال ڈالا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے تو کبھی بھی ایسا کچھ ہوا کریں کبھی آپ کو لگا کریں کہ ہاں مجھے یہ چیز کرنی چاہیے تو کر گزرا کریں اچھے کاموں میں رادہ سوچا نہیں کیا کریں ہم برے کاموں میں تو بالکل فوراں سے جا کے کھڑو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہم کرنے لگیں گے لیکن اچھے کاموں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہی کرتے ہوئے ہمیں شیطان روکتا ہے ہمیں اچھا ہی کرتے ہوئے یہ دل میں خیال آتا ہے کہ یار چھوڑو کبھی سستی بھی ہوتی ہے تو کبھی کائلی بھی ہوتی ہے تو اچھا کام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی PSL ہو رہے ہیں تمام ٹیمیں وہ ہماری اپنی ہیں جو کب آئے گا اس میں ہمارے پاکستان میں آئے گا لیکن یہ جوش و خروش ہے یہ جو جذبہ ہوتا ہے پاکستانیوں کا جو سیٹی بجتی ہے سٹیڈیم میں اور ہمارا ملک جو ہے اس سے گروہ بھی کرتا ہے کیونکہ زیادہ سے بہتا ٹکٹز بکتے ہیں لیکن ٹرافک کے معاملات تھوڑے سے پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں پھر بھی زیادہ تر ہمیں تو زیادہ تر کرنی پڑ جاتے ہیں کیونکہ کراچی کا سسٹم ایسا ہے ٹرافک کا کہ ویسے ہمارے ملکر کراچی میں کوئی ایسا میچ وغیرہ نہ ہو رہے ہوں تو بھی ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو ٹرافک جام والے معاملات جو ہیں وہ تو چلتے رہیں گے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ چلتے چلتے آپ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام ہی ہے یہ ہم آتے ہیں آپ لوگوں سے مسکرہتیں بکھیڑنے کے لیے آپ لوگوں کے چہرے پہ اور یہاں پر چلتے چلتے کا ذکر آیا تو اب میں بھی چلتی ہوں اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سیلی کہہ کشف حیصل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی نہیں تو آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی فی امان اللہ اللہ حافظ ناظرین